سیدھے رکھ کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کا بڑی خبر آپ کو بتا دیں نربیہ کیس سے جڑی یہ بڑی خبر ہے بائی جنوری کو نہیں ہو سکتی فانسی دراصل نربیہ کیس سے جڑی یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بائی جنوری کو نہیں ہو سکتی فانسی دلی سرکار کا یہ کہنا ہے کوٹ میں یہ دلیل دی گئی بائی جنوری کو نہیں ہو سکتی فانسی دلی سرکار نے یہ بات رکھی ہے دوشیوں نے لگار کی ہے دیا یاچی کا دلی سرکار کا یہ کہنا ہے نربیہ کیس سے جڑی پڑی خبر تو آپ کو بتا دیں کہ پٹیالا ہاؤس کوٹ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کیا تھا جس میں بائی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی فانسی کو لے کر لیکن پھر دوشیوں نے کوریٹی پیٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں جسے کل سپریم کورٹ نے رد کر دیا حالانکہ ڈیتھ وارنٹ کو لے کر یاچی کا داخل کی گئی تھی ہائی کورٹ میں اب دلی سرکار نے یہ کہا ہے کہ پہلحال پائیس تاریخ کو فانسی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابھی دیا یاچی کا وچار دین ہوگی راست پتی کے پاس دوشیوں نے لگار کی ہے دیا یاچی کا یہ دلیل دی ہے دلی سرکار نے ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ میں سنوائی جاری تھی اور ڈیتھ وارنٹ کو لے کر جو چیلنج کیا گیا تھا دوشیوں کے اور سے پٹیالا ہاؤس کورٹ کے فیصلے کو جس میں بائیس جنوری کو فانسی دینا مقرر کیا گیا تھا اسی پر یہ یاچی کا داکل کی گئی تھی جس میں دلی سرکار نے بھی دراصل یہ دلیل دی ہے کہ بائیس جنوری کو فانسی نہیں ہو سکتی وجہ یہ ہے کہ دیا یاچی کا راست پتی کے پاس پینڈنگ ہے اب راست پتی کے پاس جو پینڈنگ دیا یاچی کا ہے پہلے اس پر فیصلہ آنے دیجئے اس پر فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد جو فانسی ہے وہ مقرر ہو سکتی ہے بڑی خبار اس وقت کی دوشیوں کو ایک اور موقع مل گیا ہے فیلحال حالکہ یہ دلیل ہے دلی سرکار کی کوٹ کیا کہتی ہے کیا کوٹ کا نظریہ سامنے آتا ہے وہ ابھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بڑی خبار اس وقت کی اپنی فانسی سے پچنے کے لیے فیلحال جو یاچی کا لگائی گئی تھی دوشیوں دوارہ بائیس جنوری کو جو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی پٹیالا ہاؤس وہ دوارہ سنائی نہیں بلکہ جاری کیا گیا تھا یعنی تاریخ کو کنفرم کیا گیا تھا کہ اس تاریخ کو فانسی دی جائے فانسی کیلئے ریہرسل بھی ہو چکا ہے ان کے ڈمیز بنا کے چار دوشیوں کے ریہرسل بھی کی گئی ہے فانسی کو لے کر لیکن فیلحال ابھی کچھ دعاو پیچ کچھ ٹیکنیکیلڈیز باقی ہیں یہ سرکار کی دلیل ہے اب یاچی کا جو ہے راستپتی کے پاس ہوگی دیا یاچی کا اس پر فیصلہ آئے گا اس کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے یہ دلیل دلیل سرکار نے دی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی نربیہ کے جو آروپی ہیں جو دوشی ہیں فیلحال 22 جنوری کی ان کی فانسی ٹل بھی سکتی ہے نلی سرکار کی دلیل کو مانا جائے تو جب تک راستپتی کے یہاں سے یاچی کا دیا یاچی کا پر فیصلہ نہیں آ جاتا اس سے پہلے انہیں فانسی نہیں دی جانی چاہیے یہ بڑی خبر کہ نربیہ کے جو دوشی ہیں 22 تاریخ کو ان کو فانسی پر ابھی فیلحال نہیں چاہنا ہوگا کوٹ میں سرکاری وکیل نے یہ دلیل دی ہے وہ 2012 16 دسمبر جب نربیہ گینگریپ کی شکار بنی اس کے بعد اگلے کچھ مہینوں میں یہ پیصلہ آ گیا اشونی دوبے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت سواغت ہے اشونی دوبے جی آپ کا اشونی دوبے جی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے جب ابھی فیلحال اس بات کا پتا تھا کی کیوریٹی پیٹیشن کے آلاوہ جو دیا یاچی کا ہے اس کا بھی وقت ابھی باقی ہے یعنی کی وہ بھی آپشنز ایگزاست کیے جا سکتے ہیں ایسے میں لوہر کوٹ جو پٹیالا ہاؤس کوٹ ہے وہ بائیس تاریخ کی تاریخ مقرر کرتا ہے فاسی کے لیے کیا وہ عدیقار کشیطر میں تھی کیونکہ دلی سرکار نے تو یہی دلیل دی ہے دیکھیں عدیقار کشیطر میں ہمیشہ میجسٹریٹ کا کے یا کسی بھی جج کے سا ہے وہ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹل سپیشنز کلتا ہو عدیقار کشیطر میں ڈیسیزن دینا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایس پر جنیشل پروسس اگر اپیلیٹ کورٹ اس میں استے لگاتا ہے یا اس کو ڈیفر کرتا ہے تو اس پیچویشن میں جو ہے وہ ڈیٹ ایکسینڈ ہو جاتی ہے جو ٹرائل کورٹ تھا ٹرائل کورٹ نے اپنے ویل ویدن اس جوریزدکشن پاس کیا آرڈر کی بائیس جنوری کو نربیہ کے کنوکس کی فاتھی ہوگی کیونکہ جب ریویو پیٹیشن بھی سپریم کورٹ نے ڈیسیز کر دیا اور اس کے بعد پیٹیشن بھی دو کنوکس کی جسمیت ہو گئی اس کے بعد اس آرڈر کو سیلنج کرنا یہ کہتے ہوئے کہ مرسی پیٹیشن ابھی پریسیڈنڈ کے پاس جو ہے بائیل نہیں ہوئی ہے اور مرسی پیٹیشن سے چودہ دن کا مینیمم تائم چاہیے فائنلی ڈیپارچر کے لیے کسی کو بھی دنیا سے یہ صرف اور صرف جب ملٹیپل آرڈرز میں یہاں آ گیا ہے کہ مربیہ کے دوشیوں کو فاسی ملنی چاہیے تو جدیشیل پروسسس کو فرسٹیک کرنے کا ایک جو ہے ایک کوشش ہے ان کنوکس اور ان کے دو وہاں پر لیگل پلیڈرز ہیں ان کے گورہ اور ہائی پوٹ نے بھی اسی بات کو ساپ طور پر کہا اب سوال یہا ہے کہ اگر ہائی پوٹ آج دیسیزن دے دیتا ہے اور بائیس جنوری کی تاریخ کو ایز ایز کرتا ہے تو پھر اٹھ آرڈر کہ گئے ہیں تو وہ سپریم کوٹ آئیں گے یعنی کل ملا کر یہ ایک جیدیشیل پروسسس کو فورم چاپنگ کی طرح استعمال کر رہے ہیں یہ پرانچہ جب تک کی کلیر استے نہیں ہوتا ہے کوٹ کا کہ بائیس کو فانسی نہیں ہوگی تب تک یہ مانا جائے گا کہ جو ٹرائل کوٹ کا آرڈر ہے وہ آرڈر سسٹین کر رہا ہے آج دوپے جی یہ بھی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ ٹرائل کوٹ سے لے کر ہائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ یہاں سے فیصلہ آئے ہوئے موت کی سزا سنائے ہوئے سالوں خزر گئے کیا قانون میں کیا ہمارے سمبیدان میں کوئی ایسا پرابدان نہیں کہ اتنے وقت کے اندر تیشدہ وقت کے اندر سزا ہو جانی چاہیے ہمارے دیش کے قانون کی سب سے اچھی وششتہ یا ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے کٹ گھرے میں کھڑا وقت کی کریمینل ہے آفنس کیا ہے کنوکس ہے اس کو جب تک کی پورے لیگل پروسس کو ایکزاوٹ کرنے کا ساری ریمیڈیز کو استعمال کرنے کا رائٹ نہیں مل جاتا تب تک جو ہے اس فائنل ڈیسیزن نہیں ہوتا اس کیس میں لگاتار one to the other جو دیلیشل پروسس کے بنائے ہوئے قانون ہیں اس کے چاہے اپیل ہو چاہے ریویزن ہو چاہے کیوریٹیو ہو چاہے ریویو ہو چاہے مرسی ٹکیشن ہو اس کو بھی ایک جاوٹ کر رہے ہیں اور میں یہ حدیق کہوں گا کہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار بیس میں اگر سپریم کوٹ کے ڈیسیزن اس کیس میں آگے تو یہ جلدی سے جلدی پروسس ہوا اور اس نے ہوا کہ ٹرائیل کوٹ نے پاسٹ ٹریک کوٹ نے بہت جلد اس میں فیصلہ لیا تو پروسی کوٹ اگلسی کا انویسی گیٹنگ اگلسی کا اور ٹرائیل کوٹ کا سبکہ اس میں بہت اچھا رول رہا کہ تورن پرو نے دیسیزن دیا اب ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے پروسس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ اپیلی اپیلی پروسس میں سارے ایشوز کو کنسیدر کیا جاتا ہے اس کے بات ججمنٹ کو کیا